ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل رزوانہ آسیف اور میں ہوں رزوانہ آپ کی دوست اور آپ کی ہوپ کیسے ہیں آپ سب؟ آشکر کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں تو سواگت کرتی ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر رزوانہ آسیف اور میں ہوں رزوانہ دوستو آپ سبی کی فرینڈ جو آپ کے لئے ہفتے میں ساتوں دن لے کر آتی ہوں ہیر کیر اور سکن کیر سے ریلیٹڈ ویڈیوز جس کو آپ اپنا کر جن ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو رزلٹ بھی بہت زیادہ اچھی ملتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے بہت امیزنگ ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لئے ہیر کیر کی ویڈیو لے کر آئی ہوں دوستو سبی کی خواہش ہوتی ہیں لمبے گھنے کالے موٹے بال تو دوستو اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ اپنے بالوں کو بڑھائیں اپنے بالوں کو نیچرلی گروہ کریں اگر آپ کے بالوں کوئی اندر ہیر فول کی پرابلم ہے اسے فکس کریں ہیر بریکج کی پرابلم ہے اسے فکس کریں تو آج کی ریمیڈی آپ کے لئے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو میک شور ویڈیو کو لائک سر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھا لگے یا پھر نہ اچھا لگے تو کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آج کی ریمیڈی بہت زیادہ گزب کی ہے جو کہ آپ کے بالوں کے اندر ایک نئی شان لے کے آئے گی جان لے کر آئے گی اور ایسی سمودھنیس آپ کے بالوں میں دے گی جو آپ کو ایسا لگے کہ آپ مارکٹ سے جا کے یعنی پالر سے جا کے سمودھنی کرا کر آئے ہیں اپنے ہیرز کے اندر دوستو آج کی ریمیڈی جو ہے بالوں کو بہت اچھے سے بڑا کرے گی یعنی آپ کے بالوں کے گروت بہت اچھی کرے گی اور چلیے جیو ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریمیڈی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے یہاں پر تین سے چار چمت چاول تین سے چار چمت چاول کو میں نے اچھے سے دھو لیا اور دھونے کے بعد میں نے اسے ایک باؤل میں لیا اور اس میں ایک گلاس پانی میں نے ڈال دیا اور اسے میں نے اول اوور نائٹ کے لیے میں نے ہاں پر بھگو کر رکھ دیا ہے دوستو یہاں پر ہم یہاں پر میں کافی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں رائز وارٹر بہت اچھا ہوتا ہے ہماری ہیڈز کے لیے رائز وارٹر بہت میجیکل ہوتا ہے ہماری ہیڈز کے لیے تو آج میں آپ کو کچھ ڈیفرنٹ وی میں بتاؤں گے کہ آپ رائز وارٹر کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا کر اپنے ہیڈز کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو نورمل بھاسا میں بتاؤں تو فرمنٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے سڑا ہوا تو آج ہم یہاں پر فرمنٹیڈ رائز وارٹر کا استعمال کرنے والے ہیں اپنے بالوں کے لیے اور اپنی بالوں کی گروت آپ کیسے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ خود آکے کمنٹ میں مجھے کہیں گے کہ دی واقعی میں آپ نے بہت غزب کی ریمیڈی بتائی ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین سے چار چمت چاول میں نے ایک گلاس پانی کے اندر لیے اور رات بر میں نے اسے بھگا کر چھوڑ دیا یہ دوسرا دن ہے میں نے اسے دوسرے باؤل میں کنورٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے چاول نہیں ایڈ کیے ہیں صرف اور سی پانی میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس پانی کا استعمال دوسرے دن کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس پانی کو فرمنٹیڈ کرنا ہے یعنی کہ ہمیں اس پانی کو سڑانا ہے تو ایک دن اور ہم اس پانی کو رکھیں گے جس سے اس کی پاور اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی لیکن سڑے ہوئی چیز میں آویس سی بات ہے سمیل آتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک لیمن لے لیا ہے جسے میں نے پہلے یوز کر لیا تھا سکویز کیا ہوا لیمن لیا ہے میں نے اور لے کر اس پانی میں ڈال دیا ہے اب اس پانی کو ایک رات کے لیے اور میں رکھ دوں گے اور اس کے بعد اگلی دن میں اس پانی کو یوز کروں گے اپنے بالوں پر یہ پانی آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے دوستو ایک پیسہ آپ کا خرش نہیں ہوگا اور جب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا شیئر کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دوسرا میتھرڈ بھی بتا رہے ہوں کیونکہ بہت لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے بہت لوگ اتنا ٹائم سپین نہیں کر پاتے کیونکہ دو دن اس پانی کو ہمیں کیر کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ خراب تو نہیں ہوا سائی سے کام کر رہے ہیں سائی سے بن رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ سب جھنجٹ نہیں چاہتے اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ دوسرا میتھرڈ اپنا سکتے ہیں تین سے چار چمو چاول لینے ہیں اسے پانی میں بھگو کر دو سے تین گھنٹے گلی رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ ڈریکٹ فلیم پر اسے رکھے دو سے چار منٹ اسے اچھے سے اُبال دے دیجئے اس پانی میں یعنی کی ہلکا سا آپ نے اس چاول کی پاور جو ہے اس پانی کے اندر آجانی چاہیے اور تین سے چار منٹ جو سکوئی سکوئی لیمن جو یو سکوئی لیمن ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں لیمن یہاں پر آپ کے سکن کے آپ کے بالو کے لیے خوبصورتی کا کام کرے گا آپ کے بالو میں شائن پروائیڈ کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے بالو میں اگر کوئی سمیل آرہی ہے اگر آپ میری طرح ہرمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے بالو میں ٹرائے کرتے رہتے ہیں آپ کے بالو میں اسمایل آرہی ہے تو آپ یہ پانی کے اندر لیمن ڈال سکتے ہیں لیمن آپ کے بالو کو بہت خوبصورتی سے نکھارتا بھی ہے آپ کے بالو کو سوارتا بھی ہے آپ کے بالو کو ٹینگل فری کرتا ہے اور یہاں پر یہ آپ پانی اس طرح سے ماڑ کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سرم آپ کا بالو کے لیے تیار ہو گیا آپ اس طرح بھی بالو کے اونے پر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہی تو جو میں نے فرسٹ آپ کو میتھڈ بتایا تھا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی جو ریمیڈی ہیں دونوں ہی جو سٹیپ ہیں دونوں ہی پاور فل ہیں بہت گزب کی ریمیڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی ریمیڈی اگر آپ چاہیں تو اس کے لئے کمفیٹیبل ہیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے لئے کمفیٹیبل ہیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے سیکنڈے اور یہاں پر ہماری یہ ریمیڈی بلکل تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پانی کو اچھے سے فورمنٹیڈ کر لیا ہے اب میری بہت سے پیاری پیاری بہنیں یہ سننے کے لیے اتسک ہے کہ آپ نے ریمیڈی تو ہمیں دونوں بتا دی لیکن آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ یہ پانی ہمیں استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کا صبر اب ختم ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریمیڈی آپ نے کیسے یوز کرنی ہے دوستو اس ریمیڈی کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی جس طرح آپ اپنے ہیرز کو واش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہیرز کے اندر شیمپو کرنا ہے اچھے سے آپ نے اپنی سکلپ کو کلین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہیرز کے اندر اپنے بالوں کو اپسنٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اوپر سے آپ نے اپنے بالوں کے اوپر روٹ سے لے کے لیندھ تک اپنے سپانی کو بہانا ہے بس that's it اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پورے دن آپ اس طرح سے اپنے بالوں کے اندر اسے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ سمیل آئے گی پانی سڑا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس پانی کو تقریباً پندرہ منٹ اپنے بالوں میں رکھ لیجئے اتنی دیر میں آپ اپنے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں واش روم کے اندر باتھروم کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پیروں کا محل نکال سکتے ہیں اب اس منٹ کے بعد اسے واش کر دیجئے آپ ہفتے میں اگر اسے تین بار بھی کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بہت امیزنگ ملیں گے دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو کیسی میری انفرمیشن لگی اگر ویڈیو اچھا لگی تو میک شور ویڈیو کو لائک سر اور سبسکرائب کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ میں ایک با لائکن ہے اس سے بھی پریس کرنا ویڈیو کیسے لگا